میرے اور آپ کے اس معاشرے کی اکثریت کا مزاج اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اللہ جللہ جلالہ نے قرآن میں جو عادات اور عطوار کافروں کے بتلائے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کا وطیرہ بن چکے مسلمان ان عادات کو اپنائے ہوئے ہیں اس انداز پر اپنی زندگی کے سفر پر روا دوائیں جو نشانیاں زندگی کے گزارنے کی اللہ نے کافروں کی بتائی اللہ پاک قرآن میں سمجھاتے ہیں کہ کافر لو جو اس زمین پر رہتے ہوئے تکبر کرتے ہیں اللہ پاک کا انکار کرتے ہیں اور بغیر حق کے بغیر دلیل کے زندگی گزارتے ہیں ان کا وطیرہ یہ ہے ان کی عادت یہ ہے کہ جب ان کو ہدایت کی طرف دعوت دی جائے اور جب ان کو ہدایت دکھائی جائے اللہ کی آیاتیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی جائیں تو وہ اس طرف سے موں کو مول لیتے ہیں جب حق کو دیکھیں ہدایت کو دیکھیں سنت کو دیکھیں ہدایت کی روشنی دیکھیں تو اپنا چہرہ مول لیتے ہیں ساری اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ لیں اس کے باوجود حق کی طرف نہیں چلتے ہدایت کو کھلے طور پہ دیکھ لیں اس سے اپنے موں کو مول لیتے ہیں اور اگر گمراہی کو دیکھ لیں تباہی اور بربادی کے راستے دیکھ لیں تو فوراں اس راستے پہ روا دوا ہو جاتے ہیں یہ فرمایا کافروں کی ترتیب ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ پاک کی آیات کی طرف بے رغبتی اختیار کرتے ہیں یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا آج شعار ہے اور یہ وطیرہ ہے یہ آدات ہم مسلمانوں میں آ چکی ہیں جس کی نشاندہی اللہ پاک نے کافروں کے حوالے سے کی کہ یہ تو کافروں کا طرز عمل ہے بے رکھاedly بے رکھایاthought ڈمل shakes